دوستو نمسکار امید کرتا ہوں کہ سبھی لوگ بہت اچھے ہوں گے دوستو اگر آپ جیون میں سفل نہیں ہیں تو آپ سفل ہوئیں گے اور اگر سفل نہیں ہیں تو سفل ہوئیں گے اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا چلی میں سمجھاتا ہوں سفلتا اور سفلتا میں کیا سمانتا ہوں دوستو جو لوگ صحیح کام کو صحیح طریقے سے کرتے ہیں اور اس کو بار بار دیرٹر کرتے ہیں اور صحیح بنیادی طریقہ یوز کرتے ہیں وہ سفل ہو جاتے ہیں اور جو لوگ اپنی گلٹیوں کو بار بار دھوڑاتے ہیں اس کے بعد بھی نہیں سکتے تو وہ اسفل ہو جاتے ہیں یہی ہے سب سے بڑا قرآن سفلتا اور اسفلتا کا دوستو اسفلتا کرنے سے اسفلتا بار بار وہی کام کرنے سے جس میں ہمیں نراسہ حالات لگ رہی ہے اور ہم نے اپنا طریقہ بھی نہیں بدلا نہ ہی اپنے بدلے اپنی سوچ اس کے تو ہمیں ہارڈ کرنے تو ہمیں ہارڈ کا ساتھ سامنا کرنے ہی پڑے گا نا اور جہاں میں ہارڈ ملتی ہے وہاں ہو جاتے ہیں نراسہ اور نراسہ انہیں سے کام کر دیتے ہیں چھوڑ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جیون بس آج ہی قتم ہو چکا ہے چلی اسی بات پر میں ایک چھوٹی سی ایک آدمی کی آپ کو کہانی سناتا ہوں جو ایک ریالسٹک کہانی ہے درستو ایک آدمی کی بات کروں کیا بولو اس آدمی کے بارے میں اکیس سال کی عمر میں وہ بیپار میں فیل رہا بائیس سال کی عمر میں وہ ایک چناو ہارڈ گیا آپ سوچئے چوبیس سال کی عمر میں پھر وہ ایک چناو ہارڈ گیا چھبیس سال کی عمر میں اس کی بی بی مر گئی اور اس کے بعد چوتیس سال کی عمر میں اس کا مان سے سنتولن بگڑ گیا پھر تیتالیس سال کی عمر میں وہ پھر ایک سینیٹ کا چناو ہارا اور پھر سیتالیس ارکیومر میں اپراس پتی بنتے بنتے رہ گیا انہیں چاہت میں پھر وہ ایک سینیٹ کا برا چناؤ ہار گیا اور باون میں تب جا کے وہ دیس کا راست پتی بنا جس کا نام تھا ابراہم لنکن دوستو کیا کہوگے اب اس کو کہ لنکن کیا بھاگ بہتی زیادہ خراب تھا یا اس کی ہاتھوں میں وہ ریکہ نہیں تھی جو ہونی چاہیے یا اب یہ کہوگے کہ وہ جو کام کرتا تھا وہ اس میں ہار جاتا تھا مجھے لاتا ہے لنکن صاحب نے اسفلتہ سے ہی سفلتہ کا نیم سیکھ لیا دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے اسفل کیریئر کے بعد بھی وہ ایک راست پتی بنے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کا کیریئر بیچ میں قتم ہو گیا انہوں نے یہ سوچا کہ ان کے منجل کے راہ میں بھٹکا ہوا سکتا ہے پر انت کبھی نہیں اسی طریقے سے ہم جب بھی کام کرتے ہیں ہم یہ سوچیں اگر آپ اسفل ہو رہے ہیں اگر آپ سے کام بن نہیں رہے ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہی سب کچھ صحیح نہیں چل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دوستو تھوڑا سا نجریہ چینج کیسے کام کرنے کا جو کام آپ پہلے کر رہے ہیں جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ طریقہ چینج کیسے اگر آپ یہ دو چینج کریں گے نا تو ریڈی چینج رہے گے جیسے کہ جیسے کہ جیسے کہ جیسے کہ جیسے کہ جو سوچو گے وہ مل جائے گا اور لوگ کرما کہتا ہے کہ جب تک کرو گے نہیں تب تک کچھ نہیں ملے گا تو دیکھا جائے ان دونوں میں بہت انتر ہیں دوستو میں یہاں پر یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جیون میں ہمیں ان دونوں کو لے کر چلنا ہے صحیح سوچنا بھی ہے اور کرنا بھی ہے سو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جیون میں ہر وہ چیز مل جائے گی جس کو آپ چاہتے ہیں سو آئیوپ کی ویڈو آپ کو سنجھ میں آیا اور اچھا لگا اور اگر اچھا لگا ہے سو اس میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے درستو لائک کیم کرتا ہوں کم سے کم سو لائک کے اوپر تو آپ لائک دے ہی دیں گے آئیوپ کی اگر آپ یہ ویڈو دیکھ رہے ہوں گے تو اس کو لائک ضرور کریں گے تھانکی بڑی مچ یہ ویڈو دیکھنے کے لئے ایسا ہی کچھ نے ویڈو لاتا رہا ہوں گا تانکی بڑی مچ